تحایہ فی غریب الحدیث والاس اس کے اندر امام ابن الاسیر جن کی تاریخ وفات چھے سو چھے ہجری انہوں نے لکھا ہے اور یہ بڑا دلچسپ انداز ہے حضرت برکہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا برکہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کے پاس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی علیہ السلام کو لے کر گئی تھی اور پہلی بحج کے نزول کے بعد بات چیت ہوئی تھی بخاری شریف میں اس کا تفصیل سے ذکر موجود ہے حضرت برکہ بن نوفل کی شان کیا ہے یہ پہلے بتا دوں تاکہ ان کے قول پر یہ نہ کوئی کہے کہ تم کسی مشرق کا قول پیش کر رہے ہو ماذا اللہ کسی پہلے زمانے کے گمراہ کا قول پیش کر رہے ہو چونکہ وہ قول دوسری فکر کی دھجیاں اڑانے والا ہے تو حضرت برکہ کی حیثیت کو میں پہلے بیان کرنا چاہتا ہوں یہ مفتدرک للحاکم کی تیسری جلد ہے اس جلد کے اندر یہ موجود ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ پورا باب حضرت برکہ کی شان میں ہے مقالہ تو برکہ بن نوفل فی تصدیق نبی علیہ السلام کے اندر میرے نبی علیہ السلام سے سید عائشہ شدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رویت کرتی ہیں ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لا تصبو ورکہ ورکہ کو گالی مت دو ورکہ بن نوفل کو گالی مت دو کیوں فرمایا فَإِنِّي غَيْتُ لَهُ جَنَّتًا اَوْ جَنَّتَيْم میں نے ورکہ کے لیے جنت یا دو جنتیں دیکھی ہیں تو جن کو رب دو جنتیں دے وہ کافر تو نہیں وہ مومن ہیں وہ مشرق نہیں وہ توحید مرست ہیں اور آگے ان کی تقریر بھی بڑی توحید والی ہے یہ ورکہ بن نوفل گزر رہے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ توحید کی ازانیں دے رہے تھے انہایہ کی اندر تفصیل ذکر ہے حضرت ورکہ بن نوفل کہتے ہیں مرہ علیہ ورکہ تبنو نوفل وہوا یعزابو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو آقا تھا ان کو معاذ اللہ سزائیں دے رہا تھا تکلیف دے رہا تھا وہ احد احد کی سزائیں بلند کر رہے تھے اتنے میں وہاں سے حضرت ورکہ کا گزر ہوا تو حضرت ورکہ بڑھاپے میں ہیں نحیف بدن ہے چھڑانے کی طاقت نہیں رکھتے کہ حضرت بلال کو چھڑا سکے اس توحید پرست کے ساتھ یک جیتی کا اظہار حضرت ورکہ نے کیسے کیا یک جیتی کا انداز کیا تھا بڑی لذیذ بات ہے حضرت ورکہ نے جب دیکھا کہ بلال کو جرم توحید میں سزا ہو رہی ہے تو کہنے لگے خدا کی قسم اگر جرم توحید میں تم نے بلال کو شہید کر دیا یہ دنیا سے جا کے بھی تمہیں ناکو چنے چپوائے گا میں حضرت بلال کی قبر کو ہنان بناوں گا میں حضرت بلال کی قبر کو بھی ہنان بناوں گا اگر تم ان کو تکلیف دیتے رہے اور یہ شہید ہو گئے تو یہ نہ سمجھنا شہادت کے سلسلہ ختم ہو جائے گا میں اس توحید کے متوالے کی قبر کو بھی ہنان بناوں گا ہنان عربی زبان کا لفظ ہے اب اس کا مطلب کیا ہے دھمکی کیا ہے کہ اگر تم نے شہید کر دیا تو میں ہنان بناوں گا ہنان سے مشرکوں کا نقصان کیا ہوگا یہ ورکہ بن نوفل توحید پرست ایک توحید پرست کی حمایت میں جو جملے بول رہے ہیں کہ اگر تم نے شہید کر دیا ان کو تو یاد رکھو ان کا خون رائے گا نہیں جائے گا میں ان کی قبر کو بھی ہنان بنا کہ تم سے بدلہ لیں گا امام بن حسیر نے ہنان کا معنی بیان کیا یہ چار سو بامن صفحہ ہے انہائیہ کا جلد نمبر ایک ہے ہنان کا مطلب پہلے نمبر پہ رحمت ہے دوسرے نمبر پہ مہربانی ہے تیسرے نمبر پہ رزق ہے چوتھے نمبر پہ برکت ہے تو اب مطلب کیا بنا کہ اگر تم نے بلال کو شہید کر دیا تو میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی قبر کو ہنان بنا لوں گا یہ پہلے دن کی توحید یہ مک کی توحید یہ حضرت بلال کے نغمہ توحید کی صداے بازگشت یہ بندروی صدی کے ملنگوں کی بات نہیں یہ مکہ شریف کے توحید کے پریستاروں کی بات ہے اس کے انداز میں مطلب کیا بیان کی ابن حسیر نے میں ان کو ہنان بناوں گا ہنان کا مقصد کیا ہے دیکھو مانا ارادہ حضرت ورکہ بن نوفل نے یہ کہا سنو بلال کے دشمنوں لَعَجْعَلَنَّا قَبْرَهُ مَوْدْ ہنان میں ان کی قبر شریف کو ہنان بنا لوں گا قبر کو ہنان بناوں گا اب ہنان کیسے قبر کو بناوں گے کہتے ہیں اے مذنتم من رحمت اللہ میں مرکزِ انوار و تجلیات سمجھوں گا میں گہوارہِ رحمت سمجھوں گا میں ان کی قبر کو تجلیات کا گہوارہ سمجھوں گا تو پھر کیا کروں گا فَأَتْمَسَّهُ بِهِ مُتَبَرْتَ میں بلال کی قبر کو ہاتھ لگا لگا کے چھوموں گا اَتْمَسَّهُ بِهِ میں ان کی قبر سے تمشہ کروں گا آج کعبے کی دیوار کو ہاتھ لگانے والوں پر شرک کے فتوے لگانے والے سوچیں میں اس مکہ شریف کی بات کر رہا ہوں جب بلال ازامِ تحید دے رہے تھے اور بھر کا حمایت کر رہے تھے کہ اگر تم نے حضرتِ بلال کو شہید کیا تو بھی یہ بروں مر کے بھی جیئیں گے یہ ختم نہیں ہوں گے میں ان کی قبر کو بھی موزِ رحمت سمجھوں گا گہوارہِ برکات سمجھوں گا تو کیا کروں گا فَأَتْمَسَّهُ بِهِ مُتَبَرْتَ تبرک کے حصول کے لیے میں ہاتھ لگاؤں گا کیسے؟ کہتے ہیں کما یو تمسہ ہو بِقُبُورِ السَّالِحِينَ اللَّذِينَ قُتِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِنَا الْأُمَمِ الْمَادِيَا تَي جس طرح پہلی امتوں میں جو لوگ اللہ کے رستے میں شہید ہو جاتے تھے ان کی قبروں سے بھی برکت ملتی تھی ان کی قبروں سے بھی تبرک کیا جاتا تھا اے مکہ کے مشرقوں برکتو ہی پرست تمہیں دھمکی دے رہا ہے اگر تم نے جنمِ محبت میں حضرتِ بلان کو شہید کر دیا تو بلان کی قبر پر بھی عاشقوں کا حجوم رہے گا اب یہ دھمکی ہے کہتے ہیں میں ان کی قبر کو ہنان بناؤں گا ہنان کا معنی کیا جیسے پہلی امتوں کے شہیدوں کی قبروں پر رش رہتا تھا اور ان سے تبرک حاصل کیا جاتا تھا ایسے بلال بھی ہوں گے ان کی قبر پر بھی حجوم ہوگا اگر یہ شہید کر دیئے تم نے میں جاؤں گا قبر پر میں برکت لے کے تمہیں بتاؤں گا تو اس دھمکی کا مطلب کیا بنا وہ بھی ذکر کر دیا کہتے ہیں فَجَرْجُوْ ذَلِكَ آرَنْ عَلَيْكُمْ وَسُبَّةً اِنْدَ النَّاسِ بڑی پتے کی بات ہے کہتے ہیں جب میں قبر کے پاس ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں گا یا ان کے جو لفظ ہیں جب میں قبر کو ہاتھ لگا کے چوموں گا فرما میرا چومنا تمہیں گالی لگے گا میرے چومنے سے تم شرم نہ ہوگے جب بلال کی قبر کی بھی میں اعترام کروں گا تحصیم کروں گا تو اس سے تم شرم میں ڈوب ہوگے یہ تمہارے لیے آر بنے گا یہ تمہارے لیے گالی بن جائے گی کہ دنیا کہے گی تم نے ایسے کو شہید کیا کہ لوگ جس کی قبر سے بھی پیار کرتے ہیں لوگ جس کی قبر کا بھی اعترام کرتے ہیں تو یہاں حضرت ورکہ بن نوفل کی جو گفتگو ہے اس کا جو ابن عصیر نے مطلب بیان کیا اس سے یہ پتا چلا کہ قبروں پر جانے سے کہیں پیغام پہنچتا ہے مزارات پر حاضری سے کہیں اوروں کے ہاں حاضری لگتی ہے کہ کون کون گیا ہے کسی کی قبر پر جب حاضری دینے والے جاتے ہیں تو کچھ لوگوں پر ضرب لگتی ہے اس وقت ضرب کیس کو لگی حضرت ورکہ نے کہا اگر بلال کو تم شہید کرو گے بلال کی قبر پہ میں حاضری دوں گا بلال کی قبر سے میں تبرک لوں گا اے بکہ کے مشیرے کو تم شرم میں دور جاؤ گے نہار کی سرزمی پر حضرت ورکہ کی نیابت میں میں کہتا ہوں اے جالی تو ہی پرستو میں گتا کی قبر پہ حاضری دوں گا آئی تم شرم سے ڈوب جاؤ گے اب دیکھو یہ میری چھپی ہوئی کتاب نہیں یہ میری لکھی ہوئی کتاب نہیں یہ چھٹی صدی کے امام کی کتاب یہ بات حضرت ورکہ بن نوفل ان کی توحید پرست دبان سے نکلی ہوئی کہتے ہیں بدلہ لینے کا یہ بھی انداز ہے کہ فوض شدگان کی قبروں سے بھی پیار کیا جائے تو ان کے دشمنوں پہ پھر بھی سفرے ہو جاتا ہے جس کی قبر پہ رش ہوتا ہے عاشقوں کا اس کے دشمنوں پر ذرہ پڑتی ہے تو بلا وجہ داتا کے منکروں کی چیخیں نہیں نکلتی یہ بات حضرت ورکہ بن نوفل ہمیں بتا کے گئے ہیں فرمایا تمہیں میں تم سے بدلہ لینے کے لیے ان کی قبر پہ جا کروں گا اور قبر پہ حاضری دوں گا اور برکت حاصل کروں گا اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ قبروں کی حصیت وہاں پر عدب احترام سے جانا اس سے پوری تاریخ استوار ہوتی ہے